السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی تھی آلو والا پلاو تو میں نے کہا چلیں ریسی بھی شیر بھی گر دیتے ہیں اس کے اندر میں نے ایک پیاز میڈیم سائز نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر چوپر میں چوپ کر کے اس کے اندر ڈال دیئیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بلکل پیسٹ نہیں بنایا بلکل چوپر میں چوپ کر کے اس کے اندر ڈال دیئیں ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آلو کی طرح سے کٹے ہیں اس طرح کی شیپ میں آلو کٹے ہو تو بہت مزے کے لگتے ہیں پلاو میں یہ دیکھیں اس شیپ میں میں نے آلو کٹ لیے ہیں فرائز کی شیپ تقریباً ہو جاتی ہے یہ اور یہاں پر آپ نے جتنے پلاو میں آلو ایڈ کرنے ہیں آپ اتنے ایڈ کرنے ہیں ہمیں زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ لیے ہیں اور یہاں پر میں نے جو رائز ہیں یہ میں نے کلو کے حساب سے نہیں لیے بلکہ یہ میں نے لیے ہیں دو گلاس تقریباً یہ ایک کلو کے قریب قریب ہی ہیں اور یہ ہمارے پاس سیلا جاول ہیں سیلا کا بہن بھائی ہی ہے یہ بلکل سیلا نہیں ہے تو اس کے اندر ہم نے پانی ڈال کے دھو کے بھگو کے رکھ دیا ہے تاکہ تھوڑ نرم ہو جی کیونکہ یہ بھگوئے وہ اچھے بنتے ہیں آپ کی خرجوں سے رائزیں استعمال ہوتے ہیں آپ کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہوا کہ وہ کس طرح سے اچھے بنتے ہیں تو چلیں واپس چلتے ہیں اپنی ہانڈی کی طرف سارے مسالے میں باہر بلکہ حلدی میں نے ایک دفعہ میں یہ آلو کا پلاو فرس ٹائم بنا رہی ہوں پر جب میں نے بلکل سادھا پلاو مرچو مالا بنایا تھا تب میں نے حلدی بھی ڈال دیتے ہیں اندر وہ یالو چاول بن گئے تو میرے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان چاولوں میں حلدی نہیں ڈلتی ہے یہ سارے مسالے ہم رکھ دیتے ہیں باہر بلک پیپر بھی بیسنے والا ہے تو اس سے ہم اسے سکپ کر دیتے ہیں اس کے جو کا ہم یہ رائٹ پیپر ہی زیادہ ڈال دیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو دیکھیں گے کس طرح سے بنتے ہیں مجھے ممہ نے ہلکی بھول کی ریسپی بتایا پر مجھے وہ یاد دھول گیا جس طرح سے ہم سالوں پناتے ہیں جائے سے میں نے پہلے سادہ پلاو بنایا تھا اسی طرح سے بناتے ہیں اس کو اس میں یہ میرچر ڈالتے ہیں جو کہ ہماری فریز ہوئی ہوئی تھی ان کو میں نے یہاں سے علیدہ کر دیا تھوڑا سا اس کو ہم ڈالیں گے اپنے رائس کے اندر پیسی پلاو مزے کا لگے گا تو اسے میں تھوڑا سا اور نکال لکی ہوں ملاس میں ڈالوں گے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک نمک میں بات میں جب میں پانی ڈالوں گی تب میں ٹیسٹ بھی کرلوں گی فل حال میں اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں میرا نکھ حیال کہ سوکا دھنیا ڈالتا ہے چاوڑوں میں پر تھوڑا سا میں ڈال دیتی ہوں میں آگ تھوڑی کم کر دیتی ہوں سائیڈوں سے میرا مسالہ جڑ رہا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا مکس مسالہ ہاتھ سے ہی ڈال دیں گے اور اس کے اندر میں ڈالیں گے آلو اور یہ گیا اس کے اندر آلو میں ایک ہاتھ سے ہنڈ روٹی کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور پیچھے میری اممار ڈرس ٹچ کر رہی ہیں آپ کو ساری آوازیں مکس نظر آ رہی ہوں گی سنائی دے رہی ہوں اب ہم آگ جو ہے وہ پھر سے تھوڑی زیادہ کر دیتے ہیں اور اب ہم ان آلو کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور میں اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچ اور بھی ڈالوں گی اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ویڈیو بنانی نہیں تھی پر میں پھر بھی بنا لوں کہ بس ایک ویڈیو بن جائے گی تو میں بھول گی تھی کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے ابھی ابھی چار گلاس بلکہ ساڑھے چار گلاس پانی ڈال دی ہے کیونکہ آلو ہمارے آدھے پکتے تھے اور اچھی طرح سے بھون گئے تھے اور اس کے اندر اپنے ڈال لے ہیں ساڑھے چار گلاس پانی اور اب ہم اسے بوائل آنے تک اسے پکائیں گے مطلب جب تک پک نہیں جائے گا مطلب اسے والا نہیں آجے گا پھر ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے اور اس کا نمک بھی چک کریں گے اگر نمک تھوڑا تیز ہوگا تو سمجھو ہمارے چاولوں میں نمک بلکل پرفیکٹ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے دو گلاس چاول لیے تھے اور آلو میرے پانچ چھے تھے بڑے سائز کے تو ان کے اندر یہ میری گئی ہے ساڑھے تین چمچ نمک کے جو کہ آپ نے چمچ دیکھی ہے بلکل چھوٹی سی ٹی سپون جوتی ہے وہ ہے اور ساڑھے تین ٹی سپون اس کے اندر گئی ہے ہمارے نمک کا اور اب یہ اس کا ذائقہ بلکل ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پانی کو بالا آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے بھگوئے چاول پہلے ان کا پانی نکال دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے رائز تو یہ میں نکال کے ڈال دوں گے ایسے پھر میرے سے ویڈیو نہیں بنیں گے تو جی اب ہم اس کو پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے پانی ہمارا خوشک ہو گیا اور اب ہم اسے دم لگا دیں گے اور اس کے نیچے میں نے توا رکھ دیا ہے جو کہ دم کے لئے رکھتے ہیں اور اسے پانچ منٹ اس طرح آن سے رکھیں گے اور پھر اس کی آگ بند کر کے دس منٹ پھر ویسے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں پانچ منٹ اسے آگ پھر رکھا تھا اور دس منٹ آک کے بغیٹ دم دیا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کے ری بیوز لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 ہوں کتن ہے مزک لگ رہے اندر سے جب بھیا آپ س VER Friends in مقصڑ کرنیلی ہیں تو کلیت میں صاحب کر راہی ہے پیچھے میری اممہ حضور اپنا ریسٹ سٹیچ کر رہی ہے تو اس لئے آپ کو مشین کی آواز آ رہی ہوگی تو ہم اس کا بریویو لیتے ہیں اور پھر آپ کو ریویو دکھاتے ہوں ملے گئے اب ماما کو بھی ٹیسٹ کرواتے ہوں پھر آپ ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور پھر بھاگ جانا یہاں سے یہاں میں اممہ نے مشین لکھائی ہے یہاں ماما ٹیسٹ کرو یہاں لکلاو اپنا پہلی دھم اپنا ہے میں ماما کا اندر رنگ اٹھانی ہے ماما دبارہ کرنے کیا ہے مزے کا تو ناظرین ہمارے رائز جو ہم پاس ہو چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اس چینل پر نیا تو سبسکرائب کر دیں تھنکس پر ووچنگ اللہ آفیس بھی ہمانے اللہ بابائی